دوستو نمشکار میں ہے وکاس آپ دیکھ رہے ہیں جس سٹی بھی انڈیا اور دوستو سب سے بڑا ابھی شوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ چند شکر آزاد کو کہیں نہ کہیں بھیمار بھی پروپ چند شکر آزاد یا آزاد سماج پارٹی کے مخیہ چند شکر آزاد کو کہیں نہ کہیں شوشل میڈیا پہ ان کو بدنام کرنے کی ساجی چل رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے کاجل ہندوستانی نے دو ہزار اٹھارہ کے جو ٹویٹ ہیں ان ٹویٹوں کو سامنے لے کر آئے ہیں ان کے تمام سکرین شورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سارے ٹویٹ جو ہیں وہ چند شکر راوان نے ان کو کہیں ہیں اور ایسے اپتی جنک ٹویٹ ہیں کہ اس بھاسا کو میں بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہاں میں اب ان تمام ٹویٹ کو آپ کو دکھ دیکھئے وہ ٹویٹ اور دیکھتے ہیں کہ ان ٹویٹ میں کتنی سچائی ہے اور یہ بھی ہم جانیں گے کہ چند شکر آزاد نے اس کو لکر کیا کہا ہے آپ دیکھئے ایک ریپورٹ تو ہم ٹویٹر پہ آتے ہیں ٹویٹر پہ یہ مککو ہیں کوئی اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے تمام وہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ کاجل ہندوستانی ہے کاجل ہندوستانی نے یہاں پر ٹویٹ کیا ہے کہ گجرات کے وکاس کو پاگل بتانے والوں کو آکڑ کے ساتھ میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے اور یہاں پر یہ فل ویڈیو لنک بھی بتا رہی ہیں تو وہیں چند شکر کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس میں لکھا ہوا ہے تو آگے میں نہیں کہہ سکتا ہوں آپ خود ہی دیکھئے اور یہ ساری باتیں اس پر لکھی ہوئی ہیں وہیں اگر ہم دوسرا ان کا ٹویٹ دیکھتے ہیں چند شکر جی کا تو دوسرے ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کاجل بھرمڈ تو راشت وادی ہے تو تمہارے دو لڑکے ہیں اس میں سے ایک لڑکے کو سماج سے شادی کروا دے دوسرے کو بھارتیہ سینہ میں بھیج دے سوشل یہ میڈیا میں بھاجبہ کی دلالی کرنا بند کر کے ہمیں سب پتا ہے ٹو رات کو آگے میں کیا بولوں لکھا ہوا ہے وہیں دوسرا اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنا جسم بیچ کے پیسے کماتے ہو ہم بہجنوں محنت کی روٹی کھاتے ہیں آپ دوسروں کا موں میں ڈیش آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ٹویٹ ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا ٹویٹ وہیں پہ آیا ہوا ہے ہمارے دیش میں پترکاروں کا لوگ تنتر ختم ہو گیا ہے کیونکہ اب پترکار دلالی چاپلوسی اور ڈیش بیچ رہے ہیں میں بول نہیں سکتا ہوں لیکن آپ کو دکھا جرور سکتا ہوں تو یہ تمام جو ٹویٹ سبھی چنشکر کے بتائے جا رہے ہیں چنشکر آزاد کے بتائے جانے کی چنشکر آزاد نے اس پہ تمام باتیں رکھی ہیں اور بولائے کہ یہ جو ٹویٹر جتنے بھی ٹویٹ ہوئے ہیں یہ سبھی چنشکر آزاد نے کیے ہوئے ہیں تو کیا ہے ان کی سچائی اور پھر بیمار میں پروم ہو گیا آزاد سماج پارٹی کے مکہ چنشکر آزاد نے اس پہ اپنی سپائی دیتی ہوئے کیا کہا ہے آج اسے بھی دیکھیں گے تو دیکھئے آپ میرے ساتھ تو دوستو جب ان تمام ٹویٹس کے بارے میں چنشکر آزاد کو پتہ لگتا ہے تو اس کے بارے میں وہ سپائی میں کیا کہتے ہیں آپ دیکھئے انہوں نے کہا ہے کہ جو تمام ٹویٹس چنشکر آزاد نے اس کے بارے میں ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے اکاؤنٹ سے مہلاؤں پر ابدر بھاسا کے کچھ وائرل ٹویٹ جو ہے وہ وائرل ہو رہے ہیں جو کی بہت ہی نندنیے ہیں میں سہارنپور ہنسا میں آٹھ جون دوہزار سترہ سے چودہ ستمبر دوہزار اٹھار تک جیل میں تھا بیبادر ٹویٹ اسی دوران کے ہیں اس سممند میں مجھے جانکاری نہیں ہے میں مہلاؤں کا بہت سمبان کرتا ہوں چندر سیکر نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ فروری دوہزار اٹھارہ میں بنا اور وہ ستمبر دوہزار اٹھارہ سے جیل سے ریاہ ہوئے ہیں ریاہی کے بعد کسی کارکرطانوں نے یہ اکاؤنٹ دیا تھا ٹویٹ گلت ہے اس میں وہ صدار کر رہے ہیں تو انہوں نے مانا ہے کہ اس سمیں جب یہ تمام ٹویٹس جو کیے ہیں اس دوران چندر سیکر کہیں نہ کہیں جیل میں تھے اور اس کے بعد جب وہ جیل سے باپس آئے تو کہیں نہ کہیں انہوں نے ان کو کسی نیک ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ سوپ ہے کہ یہ ہم نے آپ کے لئے بنایا عام طور پر چندر سیکر کی جو فین فولوئنگ ہے وہ لالاتار بڑھتی جا رہی ہے اور چندر سیکر کی جو آپ کہہ سکتے ہیں پورا یوث ان کے ساتھ ہے اس سمیں تو وہ کہیں نہ کہیں جیل میں ہوتے ہیں لیکن ان کے کارکرتہ تمام وہ کام کرتے رہتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں کسی کارکرتہ نے ان کو دیا ہوا ہے اب یہ چندر سیکر نے سپائی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ چندر سیکر نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے اپنا آندولند سہارنپور سے شروع کیا تھا اور پھر میں دلی پہنچا دلی سے آج پورے بھارت میں کہیں نہ کہیں آندولند جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور آجاز سماج پارٹی کہیں نہ کہیں کچھ اچھا کرنے کی بھیار کا پرباری انہوں نے ہیمانشو والمیکی کو بنایا ہے تو اس طریقے کی تمام چیزیں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے کہ ٹویٹر پہ کہیں نہ کہیں مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے یا تمام ٹویٹس جو یہ گلت ٹویٹس ہیں اور ان کی جانکاری مجھے نہیں ہے کیونکہ میں اس میں جیل میں تھا اور جن لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے اور جن لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے میں ان پہ مانہانی کا مقدمہ بھی دائر کروں گا اس کے ساتھ ساتھ چندر سیکر نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سوچی سمجھے ساجس ہے مجھے بدنام کرنے کی میں مہیلاؤں کا بہت سممان کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا کیونکہ میری سنسکرتی میں اور میرے سنسکاروں میں مہیلاؤں اور میرے گھر والوں نے مجھے سنسکار کرنا ہی سکھایا ہے ہم مہیلاؤں کا بہت سممان کرتے ہیں جیسے سبھی کی بہنیں ویسی ہماری بہنیں ہیں ہم سبھی میں سمانتا اکتا اور بنطا کی بات کرتے ہیں ہم کسی کو گالی اور تمام ابدر بھاسا کا اپیوگ ہم نہیں کر سکتے تو یہ چنشکر آزاد کی طرف سے یہ تمام باتیں آئی ہیں مرکتیں پہلی بھی ہو چکی ہیں کہ اگر ہم اپنے پاس کو دیکھتے ہیں تو کاشی رام کا جب مومنٹ چل رہا تھا ہمارے دیش میں تو کاشی رام بھی جب تمام لوگوں میں جاتے تھے تو کہیں نہ کہیں ان کے اوپر بھی آروپ لگتے تھے کہ یہ کانگریس کے ایزنٹ ہے اور یہ کانگریس کے ایزنٹ ہے سکس ہیں اسی طریقے کا آروپ کھین اگریں چنشکر کے اوپر بھی لگتے رہتے ہیں اور یہ تو شروعات ہے آروپ لگنے کی ان کے اوپر تمام آروپ لگتے رہتے ہیں کہ وہ بی جے پی کے ایزنٹ ہیں یا تمام ابھی جو باتیں ہوئی ہیں توٹس کے بارے میں جو باتیں ہوئی ہیں اس طریقے کا تمام آروپ ان کے اوپر لگتے رہتے ہیں لیکن وہ اپنے کام میں دن رات لگے رہتے ہیں اور لگے ہوئے بھی ہیں آپ جس کا جیتا جاگتا اڑھانا ہے کہ انہوں نے پارٹی کا نرمان کر لیا ہے تو یہ تمام ٹویٹس ہیں اب پوری باتیں آپ کو شاید پتا لگ گئی ہوں گی کہ یہ سچائی کیا ہے تو تمام پور پلک لگے آپ دیکھتے رہے ہیں جسٹ ٹی وی انڈیا